موسیقی گیس بل کیسے کلکولیٹ کیا جاتا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو دوستو یہ انڈسٹریل کیپٹیو بل ہے اس کی کاپی میں نے تھوڑی سی لارج کی ہے تاکہ سمجھانے میں ایزی رہے تو یہ دیکھیں یہ اس کی کرانٹ ریڈنگ جو میں نے ادھر بھی لکھ لی ہے کرانٹ ریڈنگ یہ 3066250 اور اس کے بعد یہ اس کی پریویس ریڈنگ ہے وہ بھی میں نے ادھر لکھ لی ہے پریویس ریڈنگ اور اس کے بعد یہ ڈیفرنس دیا ہوگا ہے یہ جو ریڈنگ ہے یہ کیو بک میٹر میں ہے کچھ بل میں یہ کیو بک فٹ میں ہوتی ہے لیکن یہ جو ریڈنگ ہے یہ گیس کنزپشن یہ کیو بک میٹر میں دیئے ہی ہے تو یہ ڈیفرنس ہم نے یہاں پہ میں نے آرڈی لکھ دیا ہو ہے ڈیویل ایڈ سکس تھری سیون کیو بک میٹر اب اس کے بعد جو سٹیپ بے سٹیپ ہم جلیں گے اس کے بعد جو ہے یہ پریشر فیکٹر یہ دیکھیں یہ پریشر اور آگے یہ فیکٹر آگے جا کے پریشر یہ دیا ہویا ہے فارمولی کے مدد سے میں سمجھاتا ہوں یہ پریشر فیکٹر ہے جو بل میں دیا ہویا ہے وہ پریشر فورٹی تھری یہ لائن پریشر ہے اس کو لائن پریشر بھی کہتا ہے فورٹی تھری اور یہ پی ایس ای میں ہوتا ہے یہ فورٹی تھری پی ایس ای لائن پریشر ہے اب اس کے بعد جو ہے پریشر فیکٹر ہے یہ بار میں دیا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم پریشر فیکٹر کا فارمولا لکھیں گے پریشر فیکٹر کا فارمولا ہوتا ہے لائن پریشر پلس ایٹموسفیرک پریشر ڈیوائیڈڈ بائی کانٹریکٹ بیس پریشر لائن پریشر تو اس میں دیا ہوتا ہے اور ایٹموسفیرک پریشر یہ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایٹموسفیرک ایس دی پریشر ایگزائٹڈ بائی ایر اراؤنڈ آس یعنی ہمارے ایردگرد جو ہوا ہوتی ہے وہ ہر چیز کے اوپر پریشر ڈالتی ہے ہوا کا ایک اپنا دباؤ ہوتا ہے جس چیز سے بھی ایر ٹکرائے گی اس کے اوپر پریشر ڈالے گی اسی کو ایٹموسفیرک پریشر یا ایر پریشر بھی کہتے ہیں یہ جو ایٹموسفیرک پریشر ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے یہ میں نے اس سیٹ پہ لکھا ہے 14.696 PSI یہ پریشر سی لیول پہ ہوتا ہے اگر اس سی لیول سے اوپر جائے تو یہ پریشر جو ہے یہ کم ہوتا جائے گا ایر کا پریشر بھی کم ہوتا جائے گا جیسے جیسے سی لیول سے اوپر جائیں گے یہ جو ہماری کیلکولیشن ہے اس میں جو ایٹموسفیرک پریشر ہے یہ سی لیول پہ دیا ہوا ہے اس کے بعد اگر سی لیول سے اوپر جائیں تو 250 فیٹ پہ جائیں تو یہ پریشر کم ہو کے 14.56 ہو جاتا ہے PSI مزید اوپر جائیں 500 فیٹ پہ کی انچائی پہ جائیں تو 1442 PSI اور ایسے چلتے ہوئے آگے مزید ہائٹ اگر 1000 فیٹ کی ہائٹ پہ جائیں تو یہ پریشر 14.16 PSI ہو جاتا ہے تو بیل میں جو ایٹموسفیرک پریشر ہے اور سی لیول پہ اس کی جو ایلیا وہ 14.696 PSI ہے تو لائن پریشر آرڈی ہمارے پاس بیل میں دیا ہوا ہے ایٹموسفیرک پریشر ہمارے پاس یہ ہے 14.696 اس کو پہلے ہم بار میں کنورٹ کریں گے کیونکہ جو پریشر فیکٹر ہے وہ بار میں ہوتا ہے لائن پریشر کو اور ایٹموسفیرک پریشر دونوں کو ہم بار میں کنورٹ کریں گے تو 1 بار is equal to 14.503774 PSI کے equal ہوتا ہے ہمارے پاس لائن پریشر ہے 43 PSI تو اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے 14.503774 سے تو یہ ہمارے پاس یہ بار آجے گا 2.9647 اس کو ہم نے بار میں کنورٹ کر لیا اور اس کے بعد ایٹموسفیرک پریشر ہے وہ 14.696 PSI اس کو بھی ڈیوائیڈ کریں گے 14.503774 سے تو یہ ہمارے پاس ڈیوائیڈ کیا تو یہ ہمارے پاس بار میں آگیا 1.01325 بار یعنی یہ ایٹموسفیرک پریشر کی ویلیو بار میں آگئی اس کے بعد کانٹریکٹ بیس پریشر یہ کانٹریکٹ بیس پریشر جو ہوتا ہے یہ بل میں کہیں نہیں لکھا ہوتا ہے یہ صرف کیلکولیشن میں آتا ہے یہ جو ایس این جی پی ایل اور ایس ایس جی سی سپلائر کامپنی ہے گیس کی یہ کسٹمر کے ساتھ جو کانٹریکٹ کرتی ہیں گیس سپلائی کا یہ اس میں لکھا ہوتا ہے کانٹریکٹ بیس پریشر یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کانٹریکٹ بیس پریشر یہ 14.66 پی ایس ای ہوتا ہے اب اس کو بھی ہم اس میں پی ایس ای میں تو اس کو بار میں کانورٹ کریں گے 14.66 اور ڈیوائیڈ بائی 14.50 3774 اس کو ڈیوائیڈ کیا تو جو آنسر آیا 1.010 0.77 یہ بھی بار میں آگیا اب تینوں ویلیو ہمارے پاس بار میں آگئی یہ یہ لائن پریشر بھی بار میں آگیا یہ ایٹموسپیرک پریشر اس کو بھی ہم نے بار میں کنورٹ کر لیا اس کے بعد کانٹریکٹ بیس پریشر تھا اس کو بھی ہم نے بار میں کنورٹ کر لیا اب یہی ویلیو ہم فارمولا میں یہاں پہ پٹ کر دیں گے 2.9647 پلس 1.01325 اور ڈیوائیڈ بائی 1.0107 اس کے بار لائن پریشر اور پلس ایٹموسپیرک پریشر اس کو پلس کریں تو اس کا آنسر آئی تھا اس کو ایبسلوٹ پریشر بھی کہتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ لکھا دونوں کو پلس کیا تو 3.9779 اس کو ایبسلوٹ پریشر بھی کہتے ہیں یعنی ایبسلوٹ پریشر is the sum of لائن پریشر پلس ایٹموسپیرک پریشر اس کے بعد یہ ڈیوائیڈ کانٹریک بیس پریشر جو تھا اس کو ڈیوائیڈ کر دیا تو ہمارے پاس یہ پریشر فیکٹر آگیا 3.9355 بار میں آگیا اور یہ ہی جو پریشر بیل میں دیا ہوا ہے یہ والا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا یہ والا یہ دیکھیں یہ 199355 اور اس کے بعد یہ فیکٹر لکھا ہوا ہے 0.9541 یہ ٹیمپریچر فیکٹر لکھا ہوا ہے 85 یہ ٹیمپریچر دیا ہوا сор ھائٹ میں دیا ہوا ہے جب تیمپریچر فیکٹر کا فارمولا ہے کانٹریکٹ بیس ٹیمپریچر ڈیوائیڈڈ بائی لائن ٹیمپریچر لائن ٹیمپریچر وہاں بل میں ہمیں دیا ہوا جو کانٹریکٹ بیس ٹیمپریچر ہے یہ بھی بل میں نہیں ہوتا ہے لیکن بل کی کلکولیشن میں ہوتا ہے یہ بھی جیسے کانٹریکٹ بیس پریشر ایس این جی پیل کی طرف سے کانٹریکٹ میں دیا جاتا ہے اسی طرح کانٹریکٹ بیس ٹمپریچر بھی اسی کانٹریکٹ میں لکھا جاتا ہے کہ اس بیس ٹمپریچر پہ گیس سپلائی کی جائے گی تو جو بیس ٹمپریچر ہے وہ سیکسٹی فارن ہائٹ ہوتا ہے یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے سیکسٹی فارن ہائٹ اور لائن ٹمپریچر ہمارے پاس ہے ایٹی فائی فارن ہائٹ جو جے بل میں دیا ہوا ہے تو اس کیلکولیشن میں جو ٹمپریچر لیا جاتا ہے وہ کیلون میں یا رین کائن میں لیا جاتا ہے جبکہ ہمارے پاس یہ ٹمپریچر جو ہے یہ فارن ہائٹ میں دیا ہوا ہے سب سے پہلے ہم فارن ہائٹ کو کیلون میں کنورٹ کریں گے تو اس کا یہ فارمولا ہوتا ہے میں نے یہاں پہ لکھا ہے K is equal to F plus 459.67 multiply 5 over 9 یہ والا فارمولا ہے فارن ہائٹ کو کیلون میں کنورٹ کرنے کے لیے تو پہلے جو کانٹرائٹ بیس ٹمپریچر ہے اس کو کر لیتے ہیں کنورٹ تو F کی جگہ پہ 60 آ جائے گا کیونکہ کانٹرائٹ بیس ٹمپریچر ہے یہ 60 فارن ہائٹ ہوتا ہے پلاس 459.67 اور multiply 5 over 9 سکسٹ اے این دونوں کو پلاس کیا تو ہمارے پاس آگیا 519.67 multiply 5 over 9 یہ 519.67 کو multiply 5 سے کر دیا اور اس کے بعد یہ 9 سے ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس جو کیلون ہے وہ 288.7056 یعنی ہمارے پاس جو کانٹرائٹ بیس ٹمپریچر ہے وہ کیلون میں 288.7056 یہ حال آگیا ہے اس کے بعد اسی طرح لائن ٹمپریچر اس کو بھی کیلون میں کنورٹ کریں گے کیلون اور رین کائن دونوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر تو کالون میں کنورٹ کرنا ہے تو دونوں کو کالون میں کریں گے اگر رین کائن میں کرنا ہے تو پھر یہ دونوں ٹمپریچر ان کو رین کائن میں کریں گے چونکہ ہم نے پہلے والا جو جو بیس ٹمپریچر تھا اس کو کالون میں کنورٹ کیا تو اسی لئے یہ جے لائن ٹمپریچر کو بھی کالون میں کنورٹ کریں گے تو سیم فارمولہ ہے پہلے کی طرح f پلاس 459.67 ملٹی پلائی 5 آور 9 تو جو ایف ہمارے پاس 85 ہے پلاس 459.67 اور ملٹی پلائی 5 آور 9 اس کو پلاس کیا دونوں کو یہ 544.67 اور ملٹی پلائی 5 آور 9 یہ 544.67 کو 5 سے ملٹی پلائی کر کے اور ڈیوائیڈ کر دینا ہے 9 سے تو کیلون ہمارے پاس آگیا 300 2.594 یہ دونوں ویلیو کو ہم نے کیلون میں کنورٹ کر لیا ہے اب ہمارے پاس تیمپریچر فیکٹر کا یہ فارمولا ہے کانٹریکٹ بیس تیمپریچر ڈیوائیڈڈ بائی لائن تیمپریچر ابھی ہم نے فائنڈ کیا ہے کانٹریکٹ بیس تیمپریچر کو ہم نے یہ کیلون میں کنورٹ کیا ہے یہ والا 288.7056 یہاں پہ لکھ دیں گے اور لائن تیمپریچر کو بھی 85 فارمولایڈ کو ہم نے کیلون میں کنورٹ کر دیا تو یہ 302.594 یہ ہمارے پاس ویلیو آگئی اب اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو تیمپریچر فیکٹر ہمارے پاس آجے گا 0.9541 یہ ہمارے پاس تیمپریچر فیکٹر آگیا ہے ایکزیکٹ یہی ویلیو یہ دیکھیں یہ تیمپریچر فیکٹر یہ بل میں دیا ہوا ہے یہ والا پہلے یہ لائن تیمپریچر ہے اور اس کے بعد یہ لائن اس کے بعد یہ تیمپریچر فیکٹر ہے تیسرا سٹیپ جو ہے یہ سپر کمپریسیبیلٹی ویلیو ہوتی ہے یہ سپر کمپریسیبیلٹی ویلیو یہ دی ہوئی ہے 1.0058 یہ ہر منتھ میں ہر بل میں یہ الگ ہوتی ہے اس کی ویلیو تھوڑی بہت اوپنی چینج ہوتی رہتی ہے لیکن یہ ون سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہوتی ہے اس کے بعد یہ совершенно اچھم 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 تھری ہے یہ اچھم تھری دیا ہوا یہاں پہ اور اچھم تھری ہم یہاں پہ فیر مولے کی مدد سے فائنڈ کریں گے اچھم تھری بل میں جو دیयا ہوا وہ ایٹری ایٹ نائن وان یعنی ایٹھ انڈر نائنٹی وان پوائنڈ فور ایٹھری یہ اچھم تھری دیا ہوا ہے بل میں لیکن یہ فائنڈ کیسے کیا جاتا ہے وہ فارمولے کی مدد سے ادھر فارمولے کی مدد سے یہاں میں فائنڈ کرتے ہیں تو حم 3 فائنڈ کرنے کا یہ فارمولا آتا ہے گیس کنزپشن کیوبک میٹر میں یعنی جو گیس کنزیوم ہوئی تھی اس کی ریڈن جو ڈیفرنس آیا تھا یہ بھالا یہ ڈیفرنس جو تھا یہ کیوبک میٹر میں تھا تو یہ گیس کنزیوم ہوئی ہے ڈبل ایڈ سیکس تھری سیون کیوبک میٹر تو گیس کنزیوم کیوبک میٹر میں جو ہے وہ آجے گا فارمولا آنا گیس کنزیوم کیوبک میٹر ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ اور ملٹیپلائی ایس سی یعنی سپر کمپریسیبیلٹی ویلیو یہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ہم اس لیے کہ یہ ایچ ایم 3 یعنی ہیکٹو کیوبک میٹر میں کانورڈ کر رہے ہیں ہیکٹو مین ہنڈرڈ ہوتا ہے یعنی اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ہنڈرڈ سے تو یہ ہمارے پاس ہیکٹو کیوبک میٹر آ جائے گا اب گیس کنزیوم کیا جو کنزیوم تھی وہ ہمارے پاس ڈیوائیڈ سیکس تھری سیون اور ملٹیپلائی وان پوائنٹ دبل زیرو فائیویڈ یہ سپر کمپریسیبیلٹی ویلیو تھی اور ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ڈیوائیڈ سیکس پوائنٹ سیون آ جائے گا اور ملٹیپلائی وان پوائنٹ ڈبل زیرو فائیویڈ سے یہ ملٹیپلائی کیا تو ایچ ایم تھری ہمارے پاس ہے یعنی ایچ ایم تھری یعنی ہیکٹو کیوبک میٹر ایٹھ ہنڈر نائٹی وان پوائنٹ فائیو یہ ہمارے پاس ہیکٹو کیوبک میٹر آگے یہ یہ دیکھیں یہ ویلیو ہیکٹو کیوبک میٹر یہ یہاں پہ یہ ویلی یہ ویلی دی ہوئی ہے یہ یہ ایگزیکٹ وہی فارمولے کی مدہ سے ہم نے فائیڈ کی یہ ہیکٹو کیوبک میٹر اب اس کے بعد یہ ایم ایم بیٹی یو ہے ایم ایم بیٹی یو فائیڈ کیا وہ بھی فارمولے کی مدہ سے ایم ایم بیٹی یو ہم نے ایدھر فائیڈ کرتے ہیں تو یہ ایم ایم بیٹی جو فائیڈ کرنے کا فارمولہ آتا ہے hm3 multiply gcv divided by 281.7385 یہ hecto cubic meter ہے hecto cubic meter کی جگہ اس کی value آجے گی اور یہ gcv کیا ہے gross chlorophyc value یہ gross chlorophyc value ہوتی ہے یہ ہر بل میں اس کی value مختلف ہوتی ہے ہر بل میں یہ change ہوتی رہتی ہے gcv gas volume میں حرارت کی مقدار کو ظاہر کرتی ہے یعنی gross chlorophyc value gas volume میں حرارت کی مقدار کو ظاہر کرتی ہے کہ جو gas ہم نے consume کی اس میں حرارت کی مقدار کیا ہے اور natural gas کی جو قیمت ہوتی ہے وہ gcv کی بنیاد پر ہی decide کی جاتی ہے یعنی اگر gcv کم زیادہ ہوگی تو اسی حساب سے اس کی price بھی کم زیادہ ہوگی تو hm3 ہمارے پاس پہلے آ گیا تھا 891.5 multiply 1011 یہ gcv ہے جو current gcv یہاں پہ یہ دیکھیں یہ gcv یہ 1011 یہ bill میں gcv current bill میں جو gcv دیا وہی value ہم ادھر put کر دے گے 1011 یہ gcv آگئے اور divided by یہ ہمارا فارمولا ہے 281.7385 اور اس کو multiply کر کے ڈیوائیڈ اسے کر دیا تو ہمارے پاس یہ mm btu آگیا 3199 یہ ہمارے پاس جس آسوری mm btu آگیا یہ ہی mm btu یہ دیکھیں یہ round off کر کے میں نے لکھ لیا ہے وہاں پہ وہاں پہ round off value value کو round off نہیں کیا figure کو میں نے یہاں پہ 3199 یہاں اس کو round off کر کے لکھ دیا ہے اب اس کے بعد rate نکالنا ہے یعنی price total bill amount نکالنا ہے تو اس bill میں current جو دیا ہوا ہے اس کا پارم btu rate یہ دیا ہوا ہے 1627.3 جو بھی bill میں rate دیا ہو یہ up down ہوتا رہتا ہے ہر bill میں ہر month جو بھی price ہوگی اس کو mm btu سے multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس total bill amount آجے گی 7.3 روپیز میں دیا ہوا اور mm btu ہمارے پاس 3199 یہ آگے تھے اس کو multiply کیا تو یہ ہمارے پاس total bill amount آگئی یہ والی روپیز میں اب یہ total bill amount آگئی ہے اگر آپ کے پاس generation بھی ہو تو یعنی kilowatt hour ہوتے تو اس کو divide کر دیتا ہے تو ہمارے پاس par unit cost بھی نکل آنی تھی یہ چونکہ ابھی ہم صرف bill calculation کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں تو جو par unit cost ہے وہ next video میں انشاءاللہ کسی next video میں میں سمجھاؤں گا ہم اس کے بعد جو last step ہے یہ ہے contractual load یا اس کو contractual load یا sanction load بھی کہتے ہیں یہ mm c f d میں دیا ہوتا ہے یہ اس bill میں 0.3 ہے یہ power house کی capacity کے حساب سے جب contract ہوتا ہے ایس ایس این جی پیل کی طرف سے تو power house کی capacity کے حساب سے یہ جو sanction load ہے یہ لیا جاتا ہے یہ ایک generator کے لیے ہے one megawatt generator کے لیے 0.3 mm c f d اگر دو generator ہوں گے تین ہوں گے تو اس کے حساب سے یہ sanction load یہ بڑھتا جائے گا یہ میں نے یہاں پہ آکے یہ contractual load mm c f d یہاں پہ لکھتا ہے یہ 0.3 mm c f d یعنی million cubic feet par day gas consume maximum 0.3 million cubic feet par day gas استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے cubic feet بنا لیتے ہیں 0.3 multiply 1 million یعنی 10 لاکھ کو اس سے multiply کر دیں گے تو یہ 3 لاکھ cubic feet par day آگئے یعنی ہمارا جو sanction load ہے سکتے ہیں وہ 3 لاکھ کیوبک feet par day ہے ایک دن میں ہم 3 لاکھ کیوبک feet gas consume کر سکتے ہیں اور اس کو اگر ڈیوائیڈ بائی 3 لاکھ کو 24 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس پار آر کا یہ پار آر جو ہے وہ sanction load نکل آئے گا 3 لاکھ کو 24 یعنی 24 سے ڈیوائیڈ کیا تو یہ 12500 کیوبک feet par hour آگئے یہ 3 لاکھ کیوبک feet ایک دن کا تھا یعنی 24 گھنٹے کا اس کو 24 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ 12500 کیوبک feet par hour آجے گا اور 12500 کو اگر ڈیوائیڈ کر دیں گے 1000 سے تو یہ ہمارے پاس 12.5 mcf par hour آجے گا m کا مطلب ہوتا ہے کہ 1000 یہ m 1000 کو شو کرتا ہے یعنی 12.5 mcf par hour gas consume ہم کر سکتے ہیں جو sanction load یا contractual load ہمیں دیا ہوا ہے اس کے بعد last point ادھر میں نے لکھا ہے کہ اگر یہ reading cubic feet میں ہوتی تو hm3 کیسے بنانے تھے suppose اگر یہ reading cubic feet میں ہوتا کو hm3 بنانے کے لیے یعنی hecto cubic meter بنانے کے لیے یہ والا فارمولا ہوتا ہے cubic feet multiply 281.7385 divided by 1 million یا 10 لاکھ اور multiply sc یعنی super compressibility value یہ صرف یہ فارمولا چینج ہوگا اس کے بعد temperature factor pressure factor اور mmbtu یہ باقی سیم یہی رہے گا جو ابھی ہم نے discuss کر کیا ہے صرف cubic feet میں اگر reading ہے تو اس کو hm یعنی hecto cubic meter میں convert کرنے کے لیے یہ والا فارمولا آئے گا cubic feet multiply 281.7385 divided by 1 million اور multiply sc یعنی super compressibility value بس یہ ہی ڈیفرنس ہے اگر cubic feet میں reading آتی دو تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوگکہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیں حلی طور پی ہوگا چیزییان کی اگر سوہی اس ویڈیو شیئر اور سویڈیو ll یک شیئر اور darüber ch